بولی ووڈ اداکارہ جیکلین فرنینڈس کو منی لانڈرنگ کے کیس میں گرفتار نہ کیا جانے پر دہلی کی ایک عدالت نے شدید برہمی کا اصحار کیا ہے بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق دہلی کی ایک عدالت نے جیکلین فرنینڈس کی زمانت کی شدید مخالفت کی ہے اور انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کو دہلی کی ایک عدالت میں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا عدالت نے تفتیشی ایجنسی سے سوال کیا کہ اداکارہ کو اب تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا جبکہ اس کیس سے جڑے دیگر افراد اس وقت جیل میں ہیں جس پر عدالت میں انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ نے بتایا کہ جیکلین فرنینڈس نے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی اور وہ تفتیشی افسران کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ نے کہا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں پچاس لاکھ روپے نقد نہیں دیکھے ہیں لیکن جیکلین نے تفریق کے لیے سات کروڑ روپے سے زیادہ لوٹ لیے مالیاتی جرائم کی تحقیقات کرنے والی ایجنسی نے اسے قبل اداکارہ کو ملک چھوڑنے سے روکنے کے لیے ائرپورٹ پر ایک الٹ بھی جاری کیا تھا جیکلین فرنینڈس جو کہ اس وقت عبوری زمانت پر ہیں ان کی زمانت کی درخواست پر عدالت آج اپنا فیصلہ سنائے گی واضح رہے کہ اداکارہ پر اپنے مبینہ بوائی فرنڈ اور بھتا خور سکیش چندر شیکھر سے مہنگے تحایف وصول کرنے کا الزام ہے موسیقی